اچھا جی ایک بڑی ہی ختمناک قسم کی حرکت ہوئی بلکہ کرسچنز کے حوالے سے یہ پورا ہفتہ جو ہے بڑا بورا گزرا یہ میں آپ کو اس لحاظ سے بتا دوں کہ یہ یورپی یونین نے ابھی جو یورپی یونین نے جو ابھی کام کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کو چتاونی دی ہے دھمکی دی ہے وارننگ دی ہے کہ باز آجو آپ کی اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آپ ان کو بلاسفمی کے اوپر پھسا دیتے ہیں ان کے بیچاروں کو کوئی ازادی نہیں ہے تو یہ یورپی یونین نے دھمکی دی کہ ہم آپ کا جی ایس پی سٹیٹس جو ہے وہ نکال لیں گے تو بہرحال اس پر شریف مزاری جی نے کیا کہا کہ وہ ہو جی اسلاموفوبیا ہے یہ تو اسلاموفوبیا ہے وقیرہ وقیرہ بس یعنی اور اینڈ میں ایک لائن دے دی کہ ہمیں پتہ ہے پرابلمز ہیں ہم ان کو ٹیکل کر رہے ہیں تو بہرحال یہ میں نے اسی لیے یہ میں نے سیف کر لیے یہ والی ان کی شریف مزاری جی کی ٹوئیٹ جس طرح میں نے ان کی فوٹو سیف کی بھی ہے شریف مزاری کی اور اپنے ہینسر امران خان صاحب کی جو دنیا کو تو لیکچر دیتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے لیکن پاکستان تو جی اقلیتوں کیا یوں نو دنیا کو ایک بیان دیا تھا مرحل خان صاحب نے پتہ نہیں خان صاحب نے دیا تھا کہ کس نے دیا تھا کہ انڈیا کو چاہیے پاکستان سے سیکھے کہ اقلیتوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں تو اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ چلو دکھا دیں آپ کو کہ اقلیتوں کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھیں یہ ایک میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی خبر شیئر کی تھی جس میں آپ کو دکھایا تھا کہ دو ہفتے پہلے ہی یہ خادم رزوی کے جو بیٹے کے جونڈبانے سے پہلے ایک لڑکی کے اوپر ایک کرسچن نرس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا گستاخی کا جس کو کہا تھا پہلے کہ جا کے کبرڈ صاف کرو اس نے کبرڈ صاف کی تو اس کے اندر کوئی پتہ نہیں عربی میں کوئی دروش بغیرہ کا سٹکر لگا تھا وہ نیچے گر گیا اب اس نے پھینک دیا اس کو نہیں پتہ چلا تو چھورا مارا اس کو اور اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگا تھا وہ دھر لی گئی تو یہ نرسوں کے اوپر انہوں نے آج کل کام گرم کیا ہوا تو اب یہ لاہور میں جیل روڈ کے پاس ایک ہسپٹل ہے جہاں پہ اسی طرح انہوں نے یہ آپ نے دیکھیں یہ پانڈو جا نکلے میں باہر آشکے آشکیاں گانے رسول جا نکلے میں باہر انہوں نے ایک کرسچن کے اوپر بلاسفمی کا گستاخی کا الزام لگا کے نارے بازی کر رہے ہیں اور آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے ایسے قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور قوموں کا نام اور نشان مٹھ جاتا ہے جس قومیں ظلم ہوتا ہے آپ منورٹی آپ سے چھوٹی ہیں منورٹی جو آپ کے رحم و قرآن پہ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں نرسی ایسا ایک پروفیشن ہے نرسی ایسی ایک خدمت کرتے ہیں جو اس وقت دنیا میں لوگ نرسیس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارے سے نرسیس ہیں انہوں نے مسیح نرسیس نے بنیاد رکھی مسیح نرسیس نے بیند کر کے یہ جگہ بنائی آج دوسری نرسیس آگے ہمارے میں تند کر رہے ہیں تاکہ ہم یہاں سے چھوڑ لیں ان نرسیس کے ساتھ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہر نرسیس کے ساتھ نکلے اور ہم اتجاز کریں اور دنیا دیکھیں کہ پاکستان میں نرسیس کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں خدا رہا خدا رہا ہوش کے ناخول لیں گورنمنٹ پاکستان عمران خان اور ہمارے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں ہمارے جتنے بھی قانوندان ہیں اچھیر جسٹس صاحب آپ سے خدا رہا ہاتھ جوڑ کے محلے جا کرتی ہوں کہ یہ بلاس فیامی کے کیس کو دیکھئے یہ جو زادیت میں لے کے آگے ہیں یہ جو زادی پر صل ایک ایک نرس کو ہر اسپیٹل میں یہ کیا جا رہا ہے اس پہ قانون کو جو ہے اس پہ اس کو ممکن منا یہاں پہ دیکھا ہم نے کتنا خوف تھا اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس قانون کو ختم کریں اس قانون کو نرم کریں لیکن وہ بچاری لڑکھڑا گئی اس نے کہا کہ یہ بھی بات نہیں کر سکتے بچارے یعنی اپنی بڑے بنتے ہیں یہ کہ اوہ جی اسلاموفوبیا ویسٹ میں تو یہ ان کے ساتھ بچاریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آگے دیکھیں کیا ہوتا یہ ابھی ظلم کے ایک تو الزام لگایا ہے نا گستاقی کا اس کے آگے کیا کیا ہے انہوں نے اور یہ سلم نہ کیا جائے ہمارے ساتھ یہ جو قانون کو نہ اپنی ذاتی تھیل کی استعمال کرتے ہیں اس پریٹ فارم کو بند کیا جائے ورنہ ہم ہم ہمارا صبر کا بہمانہ لبریز ہو جائے گا اللہ 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 تو یہ آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے پہلے انہوں نے الزام لگا ہے ایک نرس کے اوپر پھر مطالبہ کیا کہ ان ساری نرسوں کو نکال دیا جائے اس پہ ان نرسوں نے بچانیوں نے روحا کہ اپنے خان صاحب اور وزیرہ اپنی وزیرہ ہیومن رائٹس جو ہیں ڈاکٹر شیری مزاہری صاحبہ کو اپیل کی چیف جسٹس کو اپیل کی کہ کچھ ان کا بھی دیکھیں اور اس کے بعد انہوں نے اسی کے اندر جو یہ منٹل ہاسپٹل ہے جیل روڈ میں جو کرسٹنوں نے بنایا تھا اس سے ازادی سے پہلے اسی لئے وہاں پہ کرسٹن نرسے بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ بچانوں کو اور تو کہیں پہ نوکری یا تو گٹر کھولنے کی ملے گی یا خاکرو بھی کی ملے گی جھڑو پہنچے گی تو صرف یہی ایک نوبل پروفیشن رہ گیا ہے کرسٹن کے پاس کیونکہ یہ ہسپٹلز کرسٹن نے بنوائے تھے یا ہندووں نے بنوائے تھے یا کرسٹن نے بنوائے تھے یہ بعد میں انہوں نے بہت کم ہسپٹلز بنوائے ہیں ان کے بھی نام انہوں نے کئیوں کے چینج کر دی تو اس کے بعد انہوں نے اس چرچ میں گھس کے حضرت محمد کی شان میں گانے گانے شروع کر دی یعنی ان کے حضرت محمد ایک تو نہ اس کو کبھی چین نہیں آتا کہ اس کی بس ہر وقت اس کے گانے گاتے رہے حضرت محمد کے ان کی شان میں جیسے پتہ نہیں ان کی شان ختم ہو جانی ہے ایک طرف کہتے ہیں جو وہے most loved person دوسری طرف پوری دنیا کو کہتے رہتے ہیں بھائی گانے گانے ہم نے شان میں اور یہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ بھئی مغرب میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے یہاں پہ کراچی لاہور میں پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے شہر میں آپ یہ کر رہے ہیں تین ہفتے بعد ابھی تین ہفتے پہلے ایک لڑکی ایک کرسٹین نرس کو چھوڑی مار کے الزام لگایا گستاخی کا وہ چاری اگل دس سال جیل میں سٹڑے گی اب اس کے بعد مغرب میں کیا ہو رہا ہے جہاں پہ اسلاموفوبیا اسلام سے نسلمانوں سے نفرتیں بہت پھیل رہی ہیں ہم سے سیکھیں ہم اپنی اقلیت کے یہ دیکھیں جرمنی میں جرمنی کے چرچ نے اپنے دروازے کھول دیئے کہ آپ کیونکہ کرونے کی وجہ سے لیمٹیشنز ہیں مسجد میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں جہاں پہ سو بندہ جا سکتا ہے جہاں پہ صرف تیس بندے جا سکتے ہیں تو چرچ نے کافروں کے چرچ نے اسلاموفوبیا والے ملک کے چرچ نے اپنے چرچ کے دروازے کھول دیئے کہ آؤ آکے آپ اپنی افتاریاں اور یہ نمازان کی نمازیں ترابی ہیں ادھر پڑھ لیں اور یہ دیکھیں بے شرموں کی طرح جا کے چلے گئے وہاں پہ وہاں پہ ہر جگہ پہ زیاری بات ہے ان کو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو اس میں قصور نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہا لیکن انسانوں کی منٹیلیٹی ایک ہی ہے اسلام سب سے اوپر ہے اسلام ہم ہی لٹے گئے ہم تمام آرے ساتھ ہی ظلم ہوتا ہے وہ ایک مولوی کی آج کا ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے وہ مولوی اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ کرونے کا سارا چکر ہی دو نمبر ہے انہوں نے اسلام کو اور پاکستان کو نیچا مسجد سے دور کرنے کے لیے یہ ساری افواہ پھڑھ لائی ہے اتنی سیلف ایمپورٹنس وہ یہی وہ کوئیں کے مینڈک جو ہوتے ہیں اس سے وہ کوئیں ہوتا ہے وہ ہی اس کی پوری دنیا ہوتی ہے وہ مولوی چار پائی پہ بیٹھا ہے وہ ہی اس کے اردگرد جو چمکتے ہوئے چہرے ہیں وہ ہی اس کی دنیا ہے تو یہ خان صاحب کو شرم کریں ڈاکٹر شنی مزاری صاحبہ کو شرم کریں آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ نے اپنی دنیا کو مو دکھانے جو گا آپ کس مو سے انہیں کہتے ہوں گے اندر سے مجھے پورا یقین اندر سے ہی ایسے کہتے ہوں گے ان کو چھوڑا سمجھو نا please understand and you know we have a problem here we know that we are very bad people when it comes to our religion لیکن but you know just understand you saw what happened last time یہ اندر سے ایسے مفیا مانگتے ہوں گے اور دنیا کے سامنے ٹویٹ اسلاموفیا یہ تو اسلاموفیا ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر زیرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بجا سکوڑا موسیقی 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 موسیقی